نمشکار دوستو ایک ریفارم جو مجھے لگ رہا ہے الیکشن کے بعد ہوگا یا ہونا چاہیے اور اس سے اگر آپ نے کچھ سیکھ لیا اس ویڈیو سے تو کچھ انویسٹمنٹ میں بھی آپ اچھا کر سکتے ہو مجھے لگ رہا ہے بہت ڈیو ہے مجھے لگ رہا ہے افکوس یہ الیکشن آ رہے ہیں تو یہ سب نہیں ہو پائے گا لیکن الیکشن آنے کے بعد کبھی کچھ نہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے 2019 میں بھی کچھ کچھ ہوا تھا جو پہلے رہ گیا تھا تو ابھی یہ رہ گیا تھا کسی کاران میں اس پر ورڈ ڈال کے اس کو زیادہ پولٹیکل اور کنٹروورشن نہیں کروں گا پر سنیے بھائیو بہنوں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں انڈیا میں گو داؤنس نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ کیا ہے سٹوریج فیسیلیٹی بولتے ہیں جس کو اگر لنک کر دیا جائے اس کو تو ہم ہوڈنگ بولنے لگ جاتے ہیں جو کی غلط ہے فوڈ کوپریشن آف انڈیا اٹھا لی گی کتنے مرجی اور اس کے سڑتا رہے گا ناج وہ سب چلتا ہے ہمارا لیکن اگر کوئی گودان ہے سٹوریج ہاؤس ہے کوئی کول سٹوریج فیسیلیٹیز ہے اس میں کسی نے پیاج رکھ لی ہے سبجی رکھ لی کچھ رکھ لی کسان نے رکھ لیا کسی اور انسان نے رکھ لیا تو بولا جائے گا کہ وہ پیسے کما جائے گا اب یہاں پہ کیا کسانوں کا بھی فائدہ نہیں ہے پبلک کا بھی زیادہ فائدہ نہیں ہے اور اس طرح کا سسٹم آ نہیں رہا اس کی وجہ سے اس کو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہ آج کبھی دیکھتے ہم مہنگے ہو جاتے ہیں اگر یہ کول سٹوریج کی فیسیلیٹی ہو اور وہاں سٹوریج میں بہت زیادہ رکھا جائے سماں دھنگ سے رکھا جائے یا گوڈاؤن ہو یا دونوں چیز کا مکس کر کے میں بتانا چاہ رہا ہوں تو ایک سٹیبلیٹی اور پرائس تو آئے گی کہ اگر وہ چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے تو میرے پاس سمان ہے آلڑی پیداوار بہت زیادہ ہو گی ہے تو بھی میں کنٹرول کر سکتا ہوں رکھ سکتا ہوں اگر میں کسان ہوں اور میری بہت زیادہ فصل اگ گئی تو ساری کی ساری کو آنے پانے ریٹ پہ جا کے میں کیوں دوں میں اس کو خیر رکھ سکتا ہوں پر میں تو کہیں رکھ نہیں سکتا کیونکہ کسان تو کسان ہے نا وہ گوڈاؤن لے کے تو نا بیٹھا ہے تو اب یعنی گوڈاؤن جو لے کے بیٹھا ہے گا موٹا پیسہ وہ کمائے گا ہے نا تو ہم کیونکہ بچولیا کوئی موٹا پیسہ نہ کماجائے تو نہ بانس ہوگا نہ بانسوری بجے گی والا سسٹم سالوں سال چل رہا ہے تا سیم ٹھنگ اگر کوئی میگی کے پیکٹ کہیں سٹور میں رکھیں تو وہ دکت نہیں ہے سابون کہیں رکھا ہے گوڈاؤن میں سٹوریج میں رکھا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے دارو رکھیے کہیں پہ کوئی دکت نہیں ہے جو بھی چیز ہم سٹوریج بولتے ہیں فلپ کارٹ کا جباؤں کا بھلانا دھمکانے کے یہ سانے مانے سر سیڈ میں گڑگاؤں میں جیسے آتے ہیں یہ ای کمرس والے سب کھولے تو ہوئے ہیں پر ان کو ہم نہیں بولتے کہ یہ تو تم نے بھائیا ہڈنگ کر رکھی ہے سارے کے سارے فیکٹری سے نکلتے ہی سیدھے کے سیدھے گھر میں پہنچ جانے چاہے آپ مجھے بتاؤ کسان کو ہم کسان کیوں مانتے ہیں کسان بزنس مین کیوں نہیں ہو سکتا کسان کو فیکٹری والے سے کیوں نہیں کمپیر کر سکتے جیسے ایک فیکٹری میں آدمی مشین رکھ کر پیداوار کرتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کی اور وہ مارکٹ میں بکھتا ہے تو کسان کا کھیت is a factory اور مشین اس کے پاس ہے اس کی محنت اور جو بھی ایکیومنٹ تو کسان بھی یوز کرتا ہے تو اس کی جو پیداوار is the product اب اس product کا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے can be decided by کسان بٹ کسان is گریب کسان وہ امیر آدمی بزنس مین ہے وہ تو اپنا آرام سے رکھ لے گا اس پر کوئی حلہ نہیں کرے گا تو کسان خود نہیں رکھ سکتا اور رکھنے والا پیسہ کمائے گا تو کیا کوئی policy آئے گی بھائیو بہنو آنی چاہیے کیا یہ ایک part تھا اس قانون کا جو ہلا دیا گیا کیا ابھی آتا دکھ رہا ہے تو اگر اس پہ جو بیٹھ کرے گا جو میرے کو لگ رہا ہے آنا چاہیے کیونکہ جو چیز ہونی چاہیے وہ تو ہوگی وہ سیدھے سمجھائی جائے اب میں نے اتنی سرالتہ سے سمجھا دی تو لوگ ہاں 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 کریں گے جب تک وہ نہیں پتا تھا یہ سمجھانی پائے کسی کو یا سمجھانا نہیں چاہتے تھے یا پتہ نہیں کہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے تھے یا عام آدمی کو فرق نہیں ہو رہا تھا عام آدمی کو اس سے فائدہ ہی ہونا ہے نقصان نہیں ہو سکتا ہوڈنگ آپ کا کسی نے سابون تیل زیادہ بنا دیئے واشنگ مشین زیادہ بنا دی اور سٹور کر کے رکھ لی کیونکہ ہوڈ اور سٹور میں کوئی فرق نہیں ہے چینی کا سمجھال کے رکھ لینا مارکٹ میں نہیں لے کر آنا کو لوگ ہوڈنگ بول دیتے ہیں اور واشنگ مشین بنا کے رکھ دینا اور نہیں دینا وہ چیزیں جائیں گی کیونکہ ایک یاد بھی مینیفیکشنگ کر رہا ہے کیا اس دوسرے کا مال بھی کھے گا نا ایسا ہمیں لگتا ہے کی ہوڈنگ ہوگی ہوڈنگ ہوتی نہیں ہے اگر ہم سب کو ڈھنگ سے علاؤ کر دیں تو ایسی ہوڈنگ نہیں ہوتی ہے پر ہم نے گھسے پڑے ہیں ہم اس میں کی پرائز اتنا ہونا چاہے واشنگ مشین کا پرائز کا گورنمنٹ ڈیسائٹ کرتی ہے ٹی وی کا پرائز کا گورنمنٹ ڈیسائٹ کرتی ہے موبائل فون کا پرائز کا گورنمنٹ ڈیسائٹ کرتی ہے ایک بنا رہا ہے ایک بیچ میں رکھ رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے ساری مارکٹ ڈائنمکس ڈیسائٹ کرتی ہیں تو سٹوریج چیزیں جب یہ آئیں گی تو سبجیاں مہنگی نہیں ہوں گی سستی ہی ہوں گی پیریشیبل کومیڈیٹیز ہیں وہ کسان کو تو ٹینشن رہتی ہے کیا میرا مال تو پیریش ہو جائے گا جس کو جو ریٹ لگ رہا ہے جہاں لے رہا ہے لے لے آلو آلو کا ہم نے دیکھا آلو لوگوں نے آپ نے فوٹوز دیکھی ہوں گی روڈ پہ ڈال دیا کیوں روڈ پہ ڈالتے ہیں کہیں رکھ کیوں نہیں لیتے زیادہ ہوگے تو پھر کام آ جائیں گے کبھی آلو پتہ نہیں اتنے روپے کلو کبھی اتنے روپے کلو ارے بھیا رکھ لو اس کو سمال گیاں گئے تو یہ ہونا ہی ہونا ہے سب کے ہی فائدہ ہے تو آپ دیکھو کہاں کہاں گوڑاؤنز بن سکتے ہیں کہاں کا سٹوریز فیسیلٹیز کریٹ کر سکتے ہیں لوگسٹک میں جو یہ بن رہی ہے نا اتنی روڑے اور یہ سارا کام ہو رہا ہے یہ دیکھو جو سمجھدار تھا جو کہ بہت کم تھے پر ہائنسائٹ میں تو سمجھدار ہو سکتے ہیں آج کے دن تو ہم سمجھدار ہو سکتے ہیں ڈی مونٹیزیشن کے آپ کو بولے بھئیہ ڈی مونٹیزیشن آٹھ نومبر دوہ دار سولو کو آئی تھی ٹھیک ہے پر اس سے پہلے جندھن اکاؤنٹ پہلے تو وہ رکھا گیا نا کہ بھئیہ تم اکاؤنٹ ڈالو گے کہاں پیسے اکاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے پھر ہو گے تو گورنمنٹ اگر کچھ کر رہی ہے تو شہنے آدمی دیکھ سکتنے پیٹن کیا ہے ابھی آپ کا یہ دلی ممبئی انڈسٹرل کوریڈور کا پروگرام ہو رہا ہے روڑے بن رہی ہیں ہر جگہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کسلے ہو رہا ہے جہاں زیادہ لوگ نہیں جاتے وہاں بھی روڑے بن رہی ہیں تو یہ اپنا دماغ لگاؤ اب یہ مت مجھ سے پوچھ لینا جی کونسی والی پروپٹی دلا دوں وہ محنت آپ کو کرنی ہے کہ کھاں کھاں آپ چیزیں لے سکتے ہیں جہاں پہ ویر ہاؤسز گوڈاؤنز کولڈ سٹوریج is the next big thing the big smart money is moving there big money میں یہاں چاہوں گا کہ گورنمنٹ اگر کچھ اس طرح کی لائن کیونکہ عام آدمی کیسے کرے آپ دو لاکھ سے کونسا گوڈاؤن خرید دوگے خرید سکتے ہو کیا نہیں خرید سکتے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے بھائیو بہنو کیا ہم اس کو elections میں ڈال سکتے ہیں کیا manifesto میں ڈالا جا سکتا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ کہیں 100 اکڑ کے اندر اس طرح کا بن رہا ہے اور اس میں units create کری جاتی ہیں storage کی 100 foot کی unit لگا لو لاکھ ہو unit تو آپ دو unit خرید لو پانچ unit خرید لو لاکھ کی دو لاکھ کی آپ کی اس میں unit ہوگی اور وہ trade کری جا سکتی اور ان کا جو rent آئے گا وہ آپ کو مل رہا ہے as a dividend real estate investments trust تو کرتے ہیں وہ تو خریدیں گے ہی خریدیں گے پٹ کیا ہم actual میں اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں کیا ہم کچھ اس طرح کا ecosystem کر سکتے ہیں کسان بھی مزے لے government کو بھی فائدہ ہو middle class کو بھی فائدہ اور امیر آدمی کو بھی ہو ہم نے کیوں دیش کو ایسے بنا لیا سمجھا دیا کہ اگر کوئی پیسے کمائے گا تو somebody has to lose یہ approach کیوں ہے یہ trading ہو رہی ہے یہ stock mark میں میں loss پہ بیچ رہا ہوں تو خرید رہا ہے اور پھر تیرا بڑھے گا اور پھر میں ہار گیا تو جیت گیا ایسے کیوں بنا رکھا اس کو کیوں نہیں ہمارے top business من امیر ہو جائیں کیوں نہیں ہمارے middle class امیر ہو جائے کیوں نہیں ہمارا کسان امیر ہو جائے یہ سارے کیوں نہیں ہو سکتے middle class کو middle class والا کچھ دے دو کسان کو کسان والا دے دو بچولیے کو بچالے والے دے دو ہر ایک کو سمجھا دو بتا دو کی ہاں بھی سمجھا دو بجھا دو یہ ایسا ہے جو جتنی محنت کر رہا ہے وہ کسان کا کیوں دو روپے کا ٹماٹر بکے کیوں اس کا دو روپے کا پوٹیٹو بکے کیوں وہ پیاج کبھی تو سو روپے ہو جاتے پچاس ہو جاتے کبھی ایسے پٹے گھومتے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو میرے حساب سے reform ڈیو ہے یہ آنا ہی آنا ہے نہیں آیا تو ہمارے دیش کی کوئی اکنومی اتنی گریٹ نہیں کرے جو میرے حساب سے کرنی چاہے اور یہ سب لوگوں کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا اور کئی بار کیا ہوتا پولیٹیشن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ کہتے چل یار بعد میں دیکھ کئی بار سمجھ نہیں پاتے کئی بار اپوزیشن ہیتنا ہلہ کرتی ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ elections ہوں گے اور ریزلٹس کا آپ کو پتا ہے موٹا موٹا کیسا آئے گا وہ ہم دیکھ بھی لیں گے اور اس ریزلٹ پر بھی دیپینڈ بھلا اور یہ سیم چیز اپوزیشن والوں نے اپنے مینیفیسٹ میں رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ کی منڈی اپی ایم منڈی دوسری کسان کے پاس چوئیس ہونی چیئے گورنمنٹ کو بیچوں یا میں پرائیویٹ کسی کو بیچ دوں یہ چوئیس نہیں دے رہے کسان کو گورنمنٹ ہی کیوں لے گی آپ مجھے بتاؤ اگر آپ کو اپنا بزنس رن کرتے ہو تو میں اس پہ آ کے آپ بول دوں کہ بھئی تم یہ سمان ہی بیچ ہوگے اور یہ نہیں بیچ سکتے اور یہ گورنمنٹ پہ بیچ تو کیا وہ کوریڈور ہے کوئی روڈ ہے کوئی جنگشن ہے کوئی لوجسٹک ہب ہے جہاں پہ مطلب یہ اس طرح کا سمان رکھا جا سکتا ہے it is not easy ڈوائیز دینا اور آئیڈیا دینا تو بہت easy اس کو ایکسیگوٹ کرنا آسان نہیں ہے چینج لینڈ ڈیوز کر کے بھی چیز آپ کھئی موٹھا کے زمین خرید کے گوزان نہیں بنا سکتے چینج لینڈ ڈیوز ہے تب ہاں پہ موٹا اور انفلوینشل پیسہ جاتا ہے جسے کہتے پاور میں جو آتا ہے یا دماغ والا ہے یہ سمارٹ منی باقی دم منی کھئی اور جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دم منی کر کے ہوتا ہے ایک سمارٹ منی ہوتا ہے تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے اور دکھ رہا ہے اور سمجھ میں آرہا ہے یہ میرا ہے آپ لوگوں کو دکھ نہیں ہے سات اٹھ پرسنٹ سے آرام سے کم چل جائے گا یہ پیتیس پرسنٹ کو کھئی اور کرنا پڑے گا یہ ہوں گے تو معاملہ بڑھیا چلے گا تینک یو ایرے مجھ